دوستو نمشکار بھائی مکھی مچھر کی سمشیہ کے ساتھ ساتھ جون چینچڑ کی جو سمشیہ ہے وہ سب سے بڑی آج کل جون بارس کا موسم شروع ہوا ہے اور بارس کا موسم شروع ہوتے ہی جون چینچڑ ہماری گائے بھینسوں کو بہت زیادہ پریسان کرنے لگ گئی اور یہی چیز مجھے ہمارے کھوکر صاحب چودری صاحب نے بتائی کہ تھوڑا جون چینچڑ کی سمشیہ بھی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنا کر کے سب ہی کو بتا دیا جائے یہ جون چینچڑ کے کئی پربند کرتے ہیں اور ہمارے دورہ بتائے گی دیسی چیزوں کو بھی یوز کرتے ہیں اچھا ریجل ملتا ہے ایک بار کے لیے جون چینچڑ سمات بھی ہو جاتے ہیں کئی جو دوائیں جو ہے ریڈ کی ہڈی پہ لگانے والی دھونے والی پیٹ میں دینے والی کئی چیزیں یہ کرتے ہیں اور نتیجہ ایک بار کے لیے تیار اور پھر سے ہو جاتی ہے تو آج کے اس ویڈیو کا مت کے جو ادش ہے میرا یہی ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ پھر سے کیوں ہوتی ہے آپ ایسا کون سا کام کریں کہ جون چینچڑ ایک بار ٹھیک ہونے کے بعد ایک بار اتر جانے کے بعد پھر سے نہ لگے اور وہ بات آپ سبی کو سمجھنے چاہیے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک ایسا ڈی وارمر یوز کرنا ہے مطلب ایک ڈی وارمنگ کی ایسی دوا پیٹھ کی کیڑے مارنے کی ایسی دوا آپ کو استعمال کرنی ہے جو اگر آپ استعمال کر لیں گے بارس کا موسم ہے تو ایک بار تو کرنا ہی کرنا ہے اور ایک بار اگر آپ نے کر دیا تو کم سے کم دو ڈھائی مہینے کی گئی یعنی دو ڈھائی مہینے تک آپ کو واپس کروانے کی آوشکتہ نہیں ہے اور اس دوا کا نام ہے آئیور میکٹین لیکویڈ جی ہاں سیروپ فارم میں آئیور میکٹین آتا ہے آئیور میکٹین کئی کمپنیوں کا آتا ہے جس میں ہائی ٹیک کافی چرچت ہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا آئیور میکٹین لیکویڈ آئیور میکٹین کی سیروپ اگر آپ کو مل جائے ہنڈرڈ ایمل کی آتی ہے تو پانسو ایمل کی بھی آتی ہے ہمیں دینا کتنا رہے گا جتنا بھی آپ کی گائے بھی اس کا وزن ہے تین کلو پر ایک ایمل ٹھیک ہے اگر زیادہ سمشیہ ہے تو تین کلو پر ایک ایمل دیجئے اگر کم ہے سمشیہ تو چار کلو پر ایک ایمل دے سکتے ہیں یعنی چار کلو وزن چار کنٹل کی ہے تو آپ سو ایمل دے سکتے ہیں تو تین کنٹل والی کو بھی سو ایمل آپ دے سکتے ہیں صبح کے سمیں بھوکے پیٹ دیجئے گا ایک بات اور سن لیجئے کئی بھائی کہتے ہیں ہاں سر میں نے وہ تو دے رکھی ہے لیکن ریزلٹ نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا اس کے لیے پروپر وے ہونا چاہیے پروپر وے کیا ہے شام کے سمیں جو دانہ مصرن آپ دے رہے ہیں اس کو ہمیشہ کی بجائے آدھا دیجئے اور دانہ مصرن دینے کے بعد جب بھی آپ پانی پلاتے ہیں پلا دیجئے لیکن پوری رات کچھ بھی نہیں کھلانا ہے نہ ہی کچھ پلانا ہے اور رات کو ہی سوتے سمیں جب آپ سونے کا سمیں ہوتا ہے چاہے وہ دس بجے کا ہے چاہے وہ گیارہ بجے کا ہے اس سمیں ایک گڑ گڑ جو آپ جگری جانتے ہیں گڑ کی ڈڑی ایک کھلا دیجئے یعنی پچاس سے سو گرام کے بیچ گڑ آپ رات کو جب آپ سوتے ہیں اس سمیں آکر کے گائے کو کھلا دیجئے پوری رات کچھ نہیں رہیں گے صبح کے سمیں جب بھی آپ اٹھتے ہیں پانچ بجے آپ اس کو یہ دوا دے دیجئے پانچ بجے دوا دیجئے اس کے دوا دینے کے دو یا تین گھنٹے بعد تک اور کچھ مت کھلائیے یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کچھ بھی کھلانا پھلانا نہیں ہے تب وہ دوا کام کرے گی اب آپ کہو گے جب کچھ نہیں کھلانا دوا دیں گے اس میں تھوڑا سا آٹا ہو سکتا ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں تھوڑی سی کھلی دے سکتے ہیں یا جو بھی آپ پھیٹ دے رہے ہیں اس تھوڑے سے پھیٹ میں ملایا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پورا جو دانا مزرن ہے اس میں ملا دیا نہیں پورے دانا مزرن میں ملائیں گے کام نہیں کرے گی تھوڑا سا دانا مزرن جب وہ پوری رات بھوکی رہی ہے اور شام کو جو دانا مزرن ملا تھا وہ بھی آدھا ملا ہے تو بھائی وہ آرام سے کھا لے گی کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو تھوڑے سے آٹے میں وہ سوڑے سو ایمل جو دوا بنتی ہے اس کو کھلا دیجئے اس کے بعد بس فری یہ کام آپ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا دیکھیں اس کام کے ساتھ ساتھ یہ میں نہیں کہتا اسی کام سے جون چینچ اور سب ہی چلے جائیں گے اس کام کے ساتھ ساتھ آپ کو لائن کھیچنے والی دوا بھی یوز کرنی ہے تو جو آپ لگاتے ہیں اس کو بھی یوز کرنا ہے یعنی یہ تو یوز کرنا ہی کرنا ہے لیکن اسٹھائی سمادان تب ہوگا جب ساتھ میں یہ کام آپ کریں گے اور دونوں کام میں لائن والے میں دھونے والے میں اور یہ دینے والے میں اگر آپ چار پانچ دن کا گیپ رکھتے ہیں تو بہت ہی اچھا رہے گا یعنی پانچ پانچ دن کے گیپ سے یہ تینوں کام کر دیجئے اس کے بعد ہو جائے گا اسٹھائی سمادان بہت اچھا ریجلٹ اس کا ہے پھر بھی دیکھو گرمی کا موسم ہے بارس کا موسم ہے تو بیچارے یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ تو لگیں گے ہی جون چیجر لگیں گے ہی اس لئے آپ اس پربند کو یہ صرف تو ایک ہی بار دینی ہے دو ڈھائی مینے میں لیکن جو آپ پربند کرتے ہیں کونسا لائن والا اور دونے والا اسے آپ پندرہ بیس دن سے ایک بار پھر سے دورہ دیجئے اس کے بعد سمجھا شماد کیونکہ موسم جب صحیح ہو جائے گا تو یہ چیزیں دور بھی ہو جائے گی لیکن اسٹھائی اگر آپ کو کرنا ہے تو یہ تینوں کام آپ کو کرنے ہی پڑیں گے اس کے علاوہ ایک کام اور ہے اور وہ ہے فرینڈ نیم کھلانا نیم کا جو فودہ ہے نیم آپ جیادہ سے جیادہ گائے بہنسوں کو کھلائیے یہ بہت ہی اچھا رہتا ہے نیم بھی ان چھوٹے موٹے کیڑوں مکڑوں کے کھلاب کام کرتا ہے جون چینچڑ کے کھلاب کام کرتا ہے تو نیم کھلائیں گے تو اس کی وجہ سے بھی یہ کم لگیں گے تو آپ سبتہ میں ایک یا دو بار بھرپیٹ نیم کھلائیے یہ بھی فائدے مند چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو دوا بتائی وہ بھی دیجئے پھر دیکھئے جون چینچڑ کا اسٹھائی سمادان ہو جائے گا سب سے زیادہ ادھک جانکاری کے لیے سمپر کریں